اسلام علیکم ویڈیو آج ہم بات کرتے ہیں قبض کے بارے میں ہمارا ٹوپک ہے وہ ہے قبض جس سے ہر چھوٹا بڑا اس مشکل میں دو چار ہے یہ قبض اصل میں ہے کیا قبض کوئی بیماری نہیں ہے یہ ہمارے ہاتھ میں ہے یہ بغیر میڈیسن کے ہم اس پر کنٹرول پا سکتے ہیں یہ ہماری اپنی غلطی کو تاہی ہے جس کی وجہ سے یہ ہمیں قبض ہوتی ہے قبض ہوتی کیوں ہے پانی کی کمی کی وجہ سے ہمارا لائف سٹائل اس طرح کا ہے کہ ہم باہر کے کھانے بہت زیادہ سپائسیز ہم بہت زیادہ کھاتے ہیں ہم جنگ فوٹ بہت زیادہ کھاتے ہیں ہم پھل فروٹ تو بلکل کھاتے ہی نہیں اور کیا ہے اس کی وجہ سے ہمیں قبض ہو جاتی ہے تو قبض جو ہے یہ بیماریوں کی جڑ ہے اس کو آپ کہیں کہ یہ ہے ایک بیماریوں کی ماں ہے جس سے آگئی ہے اور بیماریوں کو جنم لیتی ہے تو اس قبض کا حل میں آج آپ کو بتاؤں گی آج ہم اس کے بارے میں بات کریں گے سب سے پہلے تو آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ اپنی ہراک ساتھا بنائیں آپ اپنا لائف سٹائل اچھا بنائیں آپ اپنے کھانے ساتھے بنائیں اگر آپ سپائسیز کھاتے ہیں اگر آپ کوئی ہیوی کھانا کھاتے ہیں تو آپ کو چاہیئے کہ اس سے آدھا گھنٹہ پہلے نیم گرم پانی کا ایک گلاس لے لیں تاکہ جب آپ یہ سپائسی کھانا کھائیں تو آپ کو اس کو حضم کرنے میں کوئی مشکل نہ ہو اور دوسری سب سے بڑی غلطی ہماری ہے کہ ہم لوگ کیا کرتے ہیں کہ ہم لوگ شروع میں پانی پی لیتے ہیں اس کے بعد پھر ہم آخر میں پانی پیتے ہیں جس کے وجہ سے ہمارا جو نظامین حضام ہے وہ سلو ہو جاتا ہے اللہ تعالیٰ نے ہمارے اندر ایک اس طرح کا سسٹم بنایا ہے کہ جب ہم کھانا کھا رہی ہوتے ہیں تو ہماری آنتوں سے کچھ رتوبتیں نکلتی ہیں کچھ جیلی نما چیز نکلتی ہے جو ساتھ ساتھ ہماری کھانے کو حضم کرنے کے لیے سٹینڈ بائی ہوتی ہے یہ ایک فوج ہے جو ہمارے کھانے کو حضم کرنے میں مدد دیتی ہے اور جب ہم آخر میں پانی پیتے ہیں تو کیا ہوتا ہے کہ یہ جیلی ہے یہ کھانے میں حل ہو جاتی ہیں کہ اس کا کام سلو ہو جاتی ہے اس کے کام میں رکاور پڑ جاتی ہے تو اس لئے کھانا کھانے سے پہلے پانی پیئیں کھانا کھانے کے درمیان میں پانی پیئیں آخر میں کبھی بھی کھانے کے پانی آپ نہ پیئیں دوسری بڑی بات کہ آپ کو یہ چیزوں اور بتائیں کہ اگر آپ ویٹ لوز کرنا چاہتے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں ہمارا نظامین حضام اچھا رہے ہیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہمارے گلے میں ایک کھڑکڑا ہٹ ہے ہمیں نزلہ زکام ہو رہا ہے ہمیں کھانسی ہو رہی ہے ہمیں کھانا ٹیک حضر نہیں ہو رہا تو ان سب کا ایک ہی حل ہے کہ آپ پانی پیئیں اپنی زندگی میں پانی کو لے کے ہیں یہ کیسے قدرتی چیز ہے جو پوری دنیا میں خدا تعالی نے ہر کسی کو اس سے نوازہ ہے اس پر کوئی پیسے نہیں لگتے صرف ایک روٹین آپ نے بنانی ہے کہ جب آپ صبح ہوتے ہیں آپ نیم گرم پانی پیئیں اور یہ پانی پینے کا بھی ایک طریقہ ہے آپ نے اس کو ایک ہی گھونٹ میں سارا پانی نہیں پینا آپ یہ نیم گرم پانی سپ سپ کر کے لیں وہ لوگ جن کو بی بی کا یا شگر کیشو نہیں ہیں وہ لوگ اس میں ہلکا سا لیمن نچوڑ لیں اس میں تھوڑا سا شہر ڈال لیں تو یہ اول بھی اچھا ہے وہ لوگ جو ویٹ لوس کرنا چاہتے ہیں یا وہ لوگ جو جن کا نظامین حضام ٹھیک نہیں رہتا تو یہ ہمارا مدد کرتا ہے ہمیں تیار کرتا ہے کہ ہمارے میدے کو ریلیکس کرتا ہے دن میں بھی کوشش کریں کہ پانی پیتے رہیں وہ لوگ جن کو کبز کا مسئلہ رہتا ہے وہ لوگ پانی زیادہ پینے اپنے اندر یہ کپیسٹری رکھیں کچھ لوگ کہتے ہیں جی پانی پینے سے مٹاپہ ہوتا ہے یہ بلکل ہی غلط کمسپ ہے پانی سے کوئی مٹاپہ نہیں ہوتا بلکہ پانی ہمارے مٹاپے کو ختم کرتا ہے کیسے جب آپ پانی زیادہ استعمال کریں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا سٹول نرم ہوگا آپ کے سٹول کا وزن بڑھے گا اور وہ جو آپ کے جسم سے خارج ہوگا جب آپ نے پانی پینا ہی نہیں آپ نے مناسب مقدار میں پانی پینا ہے تو ظاہر ہے وہ سٹول آنتوں میں پڑا رہے گا آپ کو آنتوں کی بیماری ہوگی آپ کو کبز ہوگی آپ کو گیس ہوگی ایسے ٹڈی ہوگی آپ کو کھٹے ڈکار آئیں گے آپ کا کھانا کھانے کو دل نہیں کرے گا اور آپ آئیسہ آئیسہ کمزور ہوتے جائیں گے تو دیکھیں اللہ تعالیٰ نے پانی ایک ایسی قدرتی چیز ہمیں دی ہے جس پہ ہم پیسے نہیں ہرچتے آپ پانی کا استعمال زیادہ رکھیں اور جس طرح بھی سردی ہے بارش بلکل نہیں ہو رہی ہر طرف دھند ہے کھانسی نزلہ زکام ہے تو آپ دیکھیں کہ پانی کا استعمال رکھتے ہیں سارا دن آپ نین گرم پانی بار بار پینے یہ کیا ہے کہ آپ کے گلے کو تر رکھے گا آپ کو کھانسی نہیں ہونے دے گا آپ کی نالیاں اس میں نرم رہیں گی وہ لوگ جو دل کے امراض میں مطلع ہے کیا ہوتا ہے کہ ان کے نالیوں میں سکڑ جانے کی وجہ سے ان کو ہارٹ پین تیز ہو جاتی ہے ہارٹ پین ہوتی ہے تو ان کے لئے بھی پانی بہت ہی کارامت ہے بہت ہی مفید ہے آپ نین گرم پانی جب لیں گے تو کیا ہوگا کہ آپ کا جو بلڈ ہے جو اس میں تھکنس ہے وہ ایسا ایسا کام ہوگی پریشر نہیں بنے گا وہ لوگ جن کے سر میں مسلسل درت رہتا ہے وہ میڈیسن کھا کھا کے پاگل ہوتے رہتے ہیں آپ میڈیسن چھوڑیں آپ نین گرم پانی کا استعمال کریں آپ خود ہی اس چیز میں فرق محسوس کریں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز اس کو لائک کریں ویڈیو کو شیئر کریں کومنٹس میں بتائیں آپ کو ویڈیوز کیسے لگتی ہیں آپ کے لئے کوئی نہ کوئی آپ کے لئے انفرومیشن لے کے آتے ہیں بہت ایزی الفاظ میں تاکہ آپ کو سمجھ بھی آسکے اگر آپ کوئی بات پوچھنا چاہتے ہیں تو کومنٹ بوکس میں پوچھیں آپ میرے چینل آگے فیملی گلو پر سبسکرائب کریں ویڈیوز کو شیئر کریں ملتے ہیں اگر اپنا اور اپنے پیاروں کا بہت سا خیال رکھیں ملتے ہیں کیونک بچھ مسلم